میرے دوستوں آپ کہہ سکتا ہو کہ بھائی یہ تو اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان لے کر آیا جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں ان کی لئے تو رحمت ہے یقیناً غائر مسلم ہیں ان کی لئے کیسے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں اور پورے کائنات کی لئے رحمت بنا کر میرے دوستوں آپ کہہ سکتا ہو کہ بھائی یہ تو اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان لے کر آیا جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں جو معاہد ہیں یعنی اللہ کی توحید کو اور اللہ کی رسالت کو اللہ کی کتاب کو باننے والے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میرے دوستوں جن کے اس کے اوپر ایمان ہیں تمام آسمانی کتابوں کی اوپر اور تمام نبیوں کو برتمان رسولوں کے اوپر تمام کرسلوں کے اوپر اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر جن کے ایمان ہیں یقین ہیں ان کی لئے تو رحمت ہے یقیناً جو غائر مسلم ہیں جو اقوام غائر مسلم ہیں ان کی لئے کسی رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں یہ سوال بھی ہے میرے دوستوں آپ یہ دیکھنا یہ ہے میرے دوستوں آپ سورج دیکھتے ہیں اس کی روشنی پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہر اچھے کو بھی ملتے ہیں بری کو بھی ملتے ہیں میرے دوستوں پانی میں بھی سکھے میں بھی پہاڑ میں بھی ہر جگہ پر آبتاب کی روشنی ہر جگہ پر پڑتی ہیں تو اسی طریقہ سے جیسے آبتاب کی روشنی پڑتے ہیں میرے دوستوں اللہ کی رسول کو اللہ رب العزت نے میرے دوستوں فرمایا یا ایہا نبیو انہا رسلناکا شاہد ومبشراؤ ونظیرا ودعیا الاللہ بیعذنی ہی وصراج منیرا سراج بنیر روشن چمکدار چراب بنا کر دنیا کے اندر بھیجیں جو میرے دوستوں آبتاب کی روشنی ہیں جو پورے دنیا کے اندر پڑتے ہیں کیونکہ ایک کو تو فائدہ نہیں پہنچتے ہیں نا پورے دنیا کو آبتاب کی روشنی سے فائدہ پہنچ رہے ہوتی ہیں اور آبتاب کی روشنی سب کو مل رہے ہوتی ہیں اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللی العالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے ہیں پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں میرے دوستو جیسے سورج کی روشنی پورے دنیا میں فائدہ دے رہے ہوتی ہیں لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہوتی ہیں لوگ سورج کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہوتی ہیں اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی نوری ہدایت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت سے پورے دنیا مستفید ہو رہا ہے اگر کوئی جان بجھ کر کوئی بدبخت اگر اپنے دروازوں کو بند کر کے سورج کی روشنی کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو وہ اس کی قصور ہے نا بھئی وہ اس کی بدبختی ہے وہ اس کی بدبختی ہے لیکن اللہ نے جو پوری کائنات کیلئے آبتاب کو چمکا دی ہے پورے کائنات کیلئے اللہ رب العزت نے آبتاب کی روشنی کو پھیلائی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پورے کائنات کیلئے رحمت اللہ العالمین بنا کر اللہ کی رسول کو اس دنیا کے اندر بیجے ہیں اگر کوئی ان سے مستفید ہونا چاہے تو اعقیناً مستفید ہو جائے اور اگر ان سے مستفید ہونا نہیں چاہے جان بجھ کر تو پھر بھی میرے دوستوں پھر بھی اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوتی ہیں بلکہ اللہ کی رسول کی رحمت سے پورے دنیا کو اللہ رب العزت مرامت فرمائی موسیقی